موسیقی جنم لیا جنم لیا تو پھر ظاہر ہے تحریکوں کے ساتھ چلے اس وقت گورنمنٹ ہاؤس پہ کالا جھنڈا لگایا تو لوگوں نے یہ امیر ممن خان کا زمانہ بلکل بلکل پھر ایک کمیٹمنٹ سی ہو جاتی ہے جوانی ہو تو کوئی اس کو کہتے ہیں آپ اڈکشن سی ہو جاتی ہے اس چیز کی مگر بعد میں جب سوبرائیٹی آتی ہے پھر انسان دیکھتا ہے کہ یہ صرف ایک جمہوریت کے لیے جدوجہد نہیں ہے بلکہ انسانی حقوق جو ہیں وہ جب تک جمہوریت کے ساتھ ساتھ نہ چلیں تو جمہوریت پختہ نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق کے لیے جب زیادر حق صاحب آئے اپنا پاور میں مسلط ہوئے تو اس وقت یہ تھا کہ بڑی انٹی ویمن پالسیز اور لیجسلیشن تھی اور تب نینے وقیل بھی ہم خواتین بنی تھی تو پھر ہم عورتیں کٹھی ہوئیں وہ کھلا کٹھی ہوئیں اور پھر اس کی جدوجہد پھر یہ بھی دیکھا اور پلٹیکل پریزنرز کی ساتھ ساتھ ہم جدوجہد کرتے تھے وہاں پہ اپنے ایک وڑائیت صاحب ہوتے تھے جنہوں نے ایک ریلیس کمیٹ بلکل بلکل انہوں نے بڑی ان کی کانٹریبیشن ہے اس میں ان سے کچھ سیکھا پھر یہ دیکھا کہ دیکھیں چائل لیبر بھی ہے اس میں بانڈیڈ لیبر بھی ہے تو یہ جو انسانی حقوق کی جو سکوپ ہے وہ زیادہ وسیع ہے اتنی کہتی نیا راستہ ہے اسی کی ٹریننگ ہوتی ہے اسی کی ٹریننگ سے انسان کی جو جدوجہد ہے وہ وسیع ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں انسانی حقوق کی پاکستان جیسے پسماندہ ملک جو ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ایک بڑی کنزرویٹیو سوسائٹی ہے یہاں ڈیفینیشن کیا ہے اس کے سوشو اکنامک پلٹیکل سسٹرم میں دیکھیں میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی پسماندہ ہو اور جتنی تردیشنل سوسائٹیز ہوں اس میں زیادہ انسانی حقوق کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے تجربے نے مجھے یہ بھی دکھایا ہے کہ پاکستان دکیانو سوسائٹی نہیں ہے اچھا بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کئی دفعہ کیونکہ مجھے اب موقع ملا بار یو این میں بھی کافی دیر کام کرنے کا تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پرگرسیف لوگ ہیں ان کی تنکنگ بڑی شاپ ہے یہ کلچرلی اس کی کوئی روٹس ہیں اس کے پرگرسیف تھوٹس کی دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے وہ انڈو پاک کا کلچر ہے جہاں پہ ہم نے کلونیلزم کے خلاف ایک سٹرگل کی یہاں سے ہم نے انگریزوں کو نکالا ایک سٹرگل کے تھو نکالا ٹھیک ہے ہسٹری کہتی ہوگی کہ سٹرگل کا حصہ بھی تھا کچھ ان کی بھی جنگ کے بعد تھک گئے تھے ہاں وہ تو حالات پیدا ہوتے ہیں مگر ایک سٹرگل کنسسٹنٹ تو تھی بڑی لمبی تھی اور آپ آج بھی دیکھیں تو آپ کو گھر گھر میں لوگ وہ ملیں گے جو وہ سٹرگل کا حصہ تھے یا وہ اس سٹرگل کے حصے کی کوئی نہ کوئی بنیاد چھوڑ گئے اپنے گھر میں تو ہماری سوسائٹی ایک مختلف سوسائٹی ہے اچھا وہ ایسی بوسیدہ پسماندہ نہیں ہے جیسا تصور پیش کیا جاتے ہیں نہیں اسی لئے کئی دفعہ لوگ بڑے حران ہوتے ہیں میں جب باہر دیکھتی ہوں وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی جو فگر illiteracy health کا جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ ایک بڑی living society اس میں energy ہے lively ہیں لوگ energy ہے لوگ اچھا energy ہے دیکھیں نا آپ یہ سوچیں کہ ہر dictator ہر dictator میں جتنی شدت آئی اتنی resistance بھی لوگوں نے دیکھا اس کو چاہے وہ ایوب خان کا دور تھا چاہے وہ یائیہ خان کا دور تھا چاہے وہ زیاء الحق کا دور تھا چاہے وہ مشرف کا دور تھا اور صرف یہ dictators نہیں یہاں پہ ہماری اپنی جمہوری حکومتیں بھی آتی ہیں اور وہ autocrat بننے کی کوشش کرتی ہیں اور جو میرا خیال ہے more or less ساری حکومتوں نے کیا وہاں بھی resistance ہوتی ہے اب آپ دیکھ لیں آج بھی ایک criticism ہوتی ہے very open criticism very open ہوتی ہے اور ہونے بھی چاہیے تو ہمارے لوگوں میں ایک آپ کہیں ایک energy ہے اس کو کہلیں اس میں آپ کہلیں کہ ایک جوش ہے ایک شعور ہے وہ بہت کم ملکوں میں ہوتا ہے اچھا اسما آپ کا یہ مطلب ہے کہ جو پاکستان کے لوگوں کا تجربہ ہے historical politically سیاست کے پسے منظر میں independent سے پہلے اور بعد کہ پہلے انگریز کے خلاف جد و جد کی پھر چار فوجی عامروں کے خلاف جد و جد کی تو انہوں نے اس کو بڑی dynamic society بنا دیا اور اس کو ایک progressive اس کی tendencies بھی ہیں یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے میرا مقصد dynamic society تو یہ ہے اچھا اور آپ یہ دیکھیں کہ اس جگہ پہ یہاں پہ یہ مجاہدین کی war لڑی گئی یہاں ہمارے ساتھ ایک طرف ایک طرف طالبان بیٹھے تھے دوسری طرف وہاں پہ ایک ایران میں بھی ایک حکومت ہے جس کی اپنے dynamics ہیں بڑے conservative پاکستان نے resist کیا اس کو جیعال حق کے زمانے میں جیعال حق صاحب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اس طریقے کی اور اس طرز کی حکومت نہیں لانا چاہتے تھے اور شروع بھی کیا انہوں نے آپ کو یاد ہوگا شروع میں public hanging ہوئی لوگ دہشتگرزی سے گھر بیٹھ کے شروع میں public whipping ہوئی مگر پھر وہ ایک کیس ہوا بھاولپور میں جہاں پہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم ہاتھ نہیں ایمپیٹیٹ کریں گے تو یہ ریزیسٹنسی نا civil society کی ریزیسٹنسی کہ جیعال حق بھری گئی مگر کون تھا ہمارے سمیت عورتیں ہم عورتیں جیعال حق ہم نے اس وقت جہال حق کے زمانے اور خوشی سے جیل ہوتی تھی آج کی جیل آج کی جیل اور بڑی خوشی سے حق ہم نے آج اب یہ نہیں کہ ہم وہاں گئے اور ہم روئے اور دھوئے ہم بڑے مذہب رہے وہاں پہ اور دھڑلے سے رہے اور ہم نے چیلنج کیا وہاں پہ جو وہاں پہ سوپرٹینڈنٹ تھے اور اب بھی ملتے ہمیں تو اس کی کوئی کلچرل ریزنز بھی ہیں کہ یہ سوفیہ اکرام کی سرزمین ہے جو ملامتی اور مضاہمتی ایک تاریخ ہے کہیں یہ بھی تو رشتہ نہیں ہے دیکھیں یہ ہو سکتا ہے مگر دیکھیں ہر سوبے کا اپنا ہوتا ہے آپ یہ نہ بھولیں کہ جو پختونخواہ ہے اس کا اپنا مزاج ہے وہاں پہ ایک باچہ خان کی پالٹکس ہے ایک لبرال پالٹکس ہے نون وائلنس کی پالٹکس آج بھی آپ جائیں تو وہاں پہ ایک پرگریسیف تھنکنگ ہے مطلب آپ خواتین کی حوالے سے نہ سوچیں آپ پولیٹیکل حوالے سے سوچیں جو گراؤنڈ ریالیٹیز جو گراؤنڈ ریالیٹیز آج آپ بلوچ کی وہاں پالٹکس دیکھیں تو بلوچ کی ایک نیشنلیس پالٹکس ایک ایک اور قسم کی پالٹکس ہے تو میرے خاندہ کہ یہ ہر ایک کی اپنی جو جدو جہد رہی ہے اور وہ انہوں نے امبائیب کی ہے اپنی نیشنلیس پالٹکس ہے یا ایک لیفٹ پالٹکس ہے یا ریڈ پالٹکس ہے یا پروگریسی پالٹکس یا پروگریسی پالٹکس ہے تو اس سے وہ ہر چیز بدلی ہے سندھ انٹیرین میں چلے جائیں تو جیسے آپ نے کہا صوفی کلام وہاں پہ ان کا کلچر وہاں پہ سندھ میں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے لوگوں کو زیادہ پڑھتے ہیں زیادہ پڑھتے ہیں وہاں پہ پولٹیکلی اچھا میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے چونکہ آپ سکسٹی ایٹ سے مومنٹس کا حصہ رہی ہیں اور آج تک مومنٹس میں ہی ہیں ہر حوالے سے اور قانون کے حوالے سے بھی اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی تو جب آپ نے یہ ادارہ بنایا ہیومن رائٹس کمیشن آپ پاکستان ایٹیز لیٹ ایٹیز میں یہ آپ نے اسٹیبلش کیا جی میں نے نہیں بنایا تھا ہم بہت سارے لوگ کٹھے ہوئے تھے اور ہم نے یہ سمجھا کہ ایک جلانی فانڈیشن بنائی تھی تھوڑے سے پیسے تھے اس میں تو اس کا صرف یہ کام ہوتا تھا کہ جو بندہ جیل جاتا تھا ہم اس کی فیملی کو کچھ پیسے دیتے تھے اس کا دفتر فال روڈ پہ ہوتا تھا جی وہ ہمارے دفتر تھا ویسے ہمارا نئے فرم تھا ملک وہاں سے ہم کام کرتے تھے کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ جیل جاتے تھے پولیٹیکل ورکرز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے فانانشلی اور یہ ان کی ایک روایت تھی تو ہمارا خیال تھا اس کو رکھنا چاہیے پھر نصار اسمائی صاحب کیونکہ اس کو ہیڈ کرتے تھے تو ان سے ہم نے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تو کام کرتے رہیں گے مگر ایک بڑا ادارہ ہونا چاہیے جس میں سب لوگ ہو زیادہ غصت ہو جس میں جس میں زیادہ غصت ہو تو نائنٹین ایٹی سکس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی اور اس کی بہت ریسپونس بھی ہوئی کراچی سے بھی لوگ آئے کوئٹہ سے آئے انٹیئر سندھ سے آئے لوگ پشاور سے آئے لوگ سب لوگوں کو شامل کیا سب لوگ شامل ہو گئے کیونکہ اس وقت پولیٹیکل ایکٹیوٹی بند تھی بہت جمعوت تھا بہت تھا جبر بھی تھا بہت جبر تھا مطلب یایو بختیار صاحب کوئٹہ سے آئے بہت سارے اور بھی آئے مگر وہ بھی آئے دراب پٹیل صاحب آئے تو اسی طرح کوئی جرنلس تھے اس میں صحاف وہ اپنا لوئرز تھے فارمر ججز تھے سیاسی کارکن تھے ایکٹویس تھے حبیب جالب صاحب بھی تھے تو وہ ایک سماعہ ایسا بن گیا تو وہاں پہ پھر ہم نے کیونکہ سوچا ہوا تھا یہ تو وہاں پہ پھر ہم نے یہ تیک کیا کہ ادارہ بنا جائے پھر ادارے کے اندر ایک انٹرم انہوں نے باڈی بنائی اس باڈی نے چھے مینے میں پھر الیکشن کروائے تو پھر چلتا رہا ادارہ پھر ادارہ ارتقاء کی طرف گیا اچھا میں آپ سے آپ نے ایک بڑی امپورٹن بات کی تھی پلٹیکل پریزنرز کی زیادہ الحق کے زمانے میں چونکہ لوگوں کو یہاں پہ تاریخ مرتب نہیں ہوئی پاکستان میں آپ اس میں انگیج رہیں اس مومنٹس میں جو مختلف تھی وقلا کی مومنٹ تھی اس وقت ایک بہت بڑی جو در بھی ہم تھے جس میں سید افضل اہدرب تھے آپ تھی منٹو صاحب تھے منٹو صاحب تھے بڑے لوگ تھے اور شروع میں قصوری صاحب قصوری صاحب تھے پہلا جلوس جب میں نے وقالت جوائن کی تو قصوری صاحب نے محمود علی قصوری صاحب وہ اور رابیہ کاری ہم گئے نیلا گمبت کی طرف کاری کو بھی تو اس کے بعد کئی جلوس نکالے وقیلوں نے ایٹی تھری میں عورتوں کا جلوس نکلا جس پہ جو ہمارے دفتر کے باہر ہال روڈ سے نکلا تھا بڑا مشہور جلوس بڑا مشہور جہاں میں خوب خوب پرائی کی پولیس نے مگر عورتوں بھی عبیر جالب کو بھی مار پڑی عبیر جالب صاحب ایک رات پہلے میرے والد کیا آئے ہوئے تھے تو ان کو ہم نے بتایا میں نے کہا کل میں آ جاؤں گا میں ہائی کورٹ میں آپ کا ویٹ کروں گا وہ پولیس نے ہمیں وہاں ہی روک لیا تو میں گاڑی میں گئے ان کو لینے کے لیے تو وہ جو وہاں پہ آئے تو ان کو وہاں پولیس نے مارنا شروع کیا تو پھر ان کی ایک غزل بھی ہے نا پٹے سڑک کے بیٹ جہاں بڑی مشہور غزل ہے اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کتنے پولیٹیکل پریزنرز تھے جو زیال حق کے زمانے میں گئے بے شمار ہزاروں میں ہیں یا سینکڑوں میں ہیں ہزاروں میں ہزاروں میں ہیں اور پبلک ہنگنگز نہیں ساری جو ایکسیکشنز ہیں پہلی دفعہ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ بچوں کی جس میں رضا جھرنا بلکل اٹھارہ سال سے بلکل اگزیکٹلی ادریس بیگ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں کی یہ اٹھارہ سال سے کم تھے دیکھیں شایدہ جبین جو ہیں جو پیپلز پارٹی کی ایکٹیویسٹ ہیں میں ان کی اتنی قدر کرتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ اتنی کمیٹڈ خاتون ہیں وہ جو علمی تھی اس وقت جب ان کے بھائی کو پھانسی ہوئی بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی تو چھوٹا بچہ تھا بلکل صحیح اور آپ سوچیں ظلم کی انتہا وہ کیوں ٹیررائز کرنا چاہ رہا تھا سوسائیٹی کو کوئی تھیروکریٹک سٹیٹ بنانا چاہ رہا تھا دیکھیں ایک تو ٹیررائز دوسرا آپ نے پتہ نہیں یہ شیکسپیر کی مکبت پڑی ہے کہ نہیں جب ایک انسان کسی اور قتل کے بعد باپچہ بنتا ہے تو اس کی جو ایک روح بھی ہوتی ہے نا وہ بھی اس کو کھٹکتی رہتی ہے کہ شاید وہ آئی ہے اس کا گوست آ گیا ہے تو بھٹو کو شہید کرنے کے بعد بھی خوف تھا بلکل وہ بھٹو گوست جو ہے وہ اس نے اس کو چھوڑا نہیں اچھا یہ جو ایکٹیویسٹ تھے کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں کم تھے کیا ایسی بات تھی جیلوں میں زیادہ لوگ نہیں تھے دیکھیں میں کہہ نہیں سکتی کیونکہ ظاہر ہے سندھ میں بہت زیادہ لوگ گئے ہوں گے کیونکہ اس وقت میری اتنا تجربہ نہیں تھا لیکن بڑی آپ متحرک تو بڑی تھی میں پنجاب میں تو دیکھتی تھی پنجاب میں بہت سارے لوگ گئے میں دیکھا کہ مثلا جب ہم جیل گئے تھے ہم تو اس لیے نہیں کہتے کہ نہ میرا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے نہیں تھی ہم تو گئے ہمیں تو پکڑا تھا ویمنز وائٹس کے لیے یعنی وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ عورتیں بھی باہر نکل آئیں اور عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو شاید ان کو کوئی خوف ہوتا تھا کہ شاید یہ بھی بغاوت نہ پھوٹ پڑے تو ہمیں تو انہوں نے مال روڈ سے میں تو گاڑی چلاتی بھی جاری تھی پکڑ لیا پہلے ہاؤس ریس میں رکھا تھا کہ بھئی یہ عورتوں کی حقوق کی بات کیوں کر رہی ہیں وہاں سے چھٹے پھر گاڑی چلاتے ہوئے مال روڈ سے پکڑ کے پھر انڈر ٹرائل پریزنر میں نے ذکر کیا جو قلعہ کا عقوبت خانہ ہوتا تھا بڑا مشہور اور ایک لال قلعہ کا جیل روڈ کے پیچھے یہ خفیہ عقوبت خانے تھے جو زیالہ کے دور میں عورتوں کو بھی رکھا قلعہ میں بلکل رکھا عورتوں کو بھی قلعہ میں رکھا اور وہ لوگ موجود ہیں جن کو ٹوچر کیا گیا دیکھیں انسان کو کہنا نہیں چاہیے کیونکہ لوگوں کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے ٹوچر کا ٹراما ہو جاتا ہے ٹراما جی ٹراما اس وقت اتنے یانگ لوئرز تھے promising young lawyers middle class کے کہ اب آپ کو 1980, 1981, 2, 3 تک کی میں بات کر رہی ہوں میں ان کے نام نہیں لیتی ٹی پہ مگر you know they look like young promising کہ یہ rule of law کی بات کریں گے یہ committed لوگ ہیں آہستہ آہستہ ان کو اتنا زدہ کوب کیا گیا from all sides ہر طرف سے وہ disappointed ہو گئے وہ briefless ہو گئے ان کو ٹرامے ہو گئے اور پھر ایک نئے جو انہوں نے class نکالی جو opportunist class اس وقت نکلی ہے ہم آج تک اس کا ایک رد عمل بھی تھا بلکل بلکل اس کا رد عمل آپ professors ان دنوں کے دیکھ لیں لیکن ایوب خان کی بھی ایک dictatorship تھی مگر ایوب خان کی dictatorship نے intellectual کو اتنی بری طرح نہیں مارا تھا پروفیشنل کو اتنی بری طرح نہیں مارا تھا اس نے اتنے بڑی intellectual کو hang نہیں تھا کیا جو زیاو لہاک نے بھٹو جیسے intellectual کو hang کیا مگر زیاو لہاک ایک culture کا دشمن تھا intellect کا دشمن تھا logic کا دشمن تھا اس لیے وہ ان سب لوگوں کو ختم کرتا تھا جو کہ سر اٹھاتے تھے سوچتے تھے logic سے بات کرتے تھے تو آپ کا کہنے کا بڑا interesting point آپ نے raise کیا کہ society میں جو ایک بڑا impact بنا ایک opportunism کا hypocrisy کا anti intellect anti people یہ dictatorial جو attitude آیا society میں violence کا تو یہ زیاو لہاک کی پیداوار ہے ساری society میں دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ پیداوار ان کی تو بالکل ہے اور ٹھیک ہے seeds بھی ہوتے مگر ایک seeds ہوتے ہیں ان کو harvest کیا انہوں نے انہوں نے harvest کیا اس harvest کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی تک قوت نہیں آئی وہ فلسفہ بھی نہیں شاید آیا فلسفہ بھی نہیں آیا قوت بھی نہیں آئی قوت بھی نہیں آیا اب آپ دیکھیں کہ آج آپ اپنے ادید دیکھتے ہیں میں حیرانگی سے دیکھتی ہوں پہلے زمانے میں یہ ضرور ہوتا تھا کہ چھوٹی موٹی کوئی corruption کرے تو کرے اور وہ چھپتا تھا اور لوگ اس کو فراؤن کرتے تھے socially frown ہوتا town کرتے تھے اس کو آج نہیں آج تو فخر سے کہتا ہے میں نے مال بنایا آج جو مال والا ہے مسلم کے پاس سب کچھ ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ایک value system ختم ہو گیا دوسرا value system یہ ختم ہو گیا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بے انصافی کرتا تھا تو شرمندہ ہوتا تھا صحیح ہے اب دھونس کا کلچر ہے دھونس کا کلچر ہے تیسری بات یہ ہے کہ سیاست جو لوگ کرتے تھے وہ کم از کم کسی چکی سے تو نکل کے آتے تھے سوائے اس کے کے جو kings party ہوتی تھی اب تو kings party ہو یا دوسری party ہو ملا جلے مربع ہے اب وہی مراتی آفتہ یا آپ کا مطلب ہے مافیا اور جو اس قسم کے گروپ سمرج کی آپ بتائیں کہ کہاں ideology کہاں ہے commitment کہاں ہے چھوٹی جماعتوں میں بھی نہیں رہی کچھ حد تک بہتر ہے چھوٹی جماعتیں بہتر ہیں کچھ حد تک بہتر ہے مگر آپ ایک اور طریقے سے کام نہیں کر سکتے کہ آپ تو کہیں کہ میں تو اپنے ہاتھ پیچھے بند کے لڑوں گی جبکہ پورا ماشرہ جو ہے وہ ہاتھ کھول کے لڑا ہے آسمان آپ نے بہت interesting بات کی کہ society کو سارا جس کو کہنا pollute کر دیا pollute اور آج آپ نے کہا کہ ابھی امکان نظر نہیں آرہا اس کو reform کرنے کا نہیں بلکل نہیں آپ ایک نیک cultural political revolution کی بات کر رہی ہیں society میں ایک نیا confusion جو ہے یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جب آپ نے لوگوں کو civicism میں ڈالنا ہے صحیح چیز نہیں دکھانی تو first thing is confuse them and that happens اور یہاں بھی یہی ہے پہلے تو clarity لائیے clarity لائیں گے clarity خود بخود لوگوں کو ان صفوں میں کھڑا کرے گی یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یہ رول تو intellectuals کا بنتا ہے intellectuals کا بنتا ہے activists کا بنتا ہے اچھا politicians کا بنتا ہے political parties کا بنتا ہے بالکل political parties media centers کا بنتا ہے جو private medias ان کا تو بہت بنتا ہے آپ لوگ کریں گے بات تو بڑی اچھی بات ہے مگر ان میں سے بھی اگر کوئی faction کرنا شروع کر دے تو بہت فرق پڑے گا میرا اچھا میں ایک بات اور historical جو ان سے فیکٹ سامنے لانا چاہتا ہوں جو mrd بنی ایٹی ون میں فیبری ایٹی ون میں شاید یہ بنی لاہور میں بنی تھی بلکل اور یہ وقلہ کی جدو جہود کے نتیجے میں بنی تھی کیسے ہوا یہ واقعہ سارا دیکھیں یہ بلکل وقلہ کی جدو جہود سے بنی یہ پہلی جو میٹنگ تھی وہ لاہور ہائی کوٹ بار میں ہوئی تھی اور آپ کو اس کا سب سے بہتر جو ہے نا وہ منٹو سامن بتا کیونکہ وقیل پہلے بار نکلے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ جلوس پہلے نکلے مشکل ہوتا تھا نا ہائی کوٹ کے علاوہ تو لوگ کٹھے نہیں ہو سکتے اور پھر اس کے بعد ایک پاکستان لائرز کنونشن ہوئی اچھا مجھے اب ڈیٹس بھول رہی مگر ڈیفنیٹلی 83 سے پہلے تھی 81 میں ہوئی تھی ہائی جیکنگ سے پہلے ہوئی تھی اچھا وہاں پہ اس کنونشن میں سارے پاکستان سے لوگ آئے تھے مونیر ملک صاحب کراچی سے بلکل تھے سبیدین احمد جو آپ فوت ہو گئے جو جج صاحب تھے وہ میرے ماموں کے بیٹے بھی ہیں تو پولیس ان کو پکڑ کے لے گی مونیر ملک کو پکڑ کے لے گی تو سبیدین صاحب چھپ رہے تھے سے اسی طرح جو باقی جگہ صاحب تھے وکیل ان کو بھر کے بھر بھر کے گلے کے گئے تو یہ وکیلوں نے اس طرح جدو جہد چھروی کی وہ ایک جس کو کہنا چاہی ایک شرارہ پھوٹا اور اس کے بعد ایمار ڈی بنی شرارہ چھوٹا جو وکلا کی تحریک زیال حق کے زمانے میں تھی اور جو وکلا کی تحریک جنرل پرویز مشرف کی زمانے میں تھی کیا فرق تھا دونوں تحریک میں بہت فرق تھا کیا ایک فرق یہ تھا کہ زیادہ تعداد تھی اس وقت اب اب زیادہ تعداد وکیل بھی زیادہ ہیں وکیل بھی زیادہ ہیں تعداد بھی زیادہ ہوا تو جو ینگ سٹرز کا الیمن تھا وہ یہاں پہ زیادہ نمائیا تھا دوسرا میرے خیال ہے کہ اس تحریک میں وہ ایک اپٹمیزم تھی اپٹمیزم بہت تھی کہ ہم ہمارے میں یہ قوت ہے اور ایک سولیڈیریٹی بہت تھی شروع میں بہت سولیڈیریٹی تھی یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے غلطیاں نہیں کی مگر ہم نے اس سے تجربے سے سیکھا بھی مگر شاید ہی ایسی تحریک میں میں نے حصہ لیا ہو جو کہ یہ وقیلوں کی تحریک تھی جس میں ایک لطف بھی آیا یہ والی میں ایڈیلوجیکل کیا فرق تھا دونوں تحریک میں دونوں چونکہ ڈکٹیٹرز کے بنیاد پہ چلتی تھی پہلی یہ شروع تو بلکل وکیلوں کے کندوں پہ ہوئی وکیلوں کے کندے پہ 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 شامل ہو گئی پھر ایک اور روپ لے لیا تحریک نے مگر یہ ایک خالص تن وقلہ کی تحریک تھی اس میں ایک لطف بھی آیا اس میں جو نوجوانوں نے نارے بنائے کئی سالوں سے نئے نارے نہیں بنے تھی اچھا کیسا کئی قسم کے نارے ہمارے تو پرانے وہ ہو گئے تھے ایک دھکا اور دو گتی دو 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 اپنا رول اف لوگ کے حوالے سے اور شرف کے خلاف نئے نارے اور بڑے مزے مزے کے تھے پیجے کے نام سے اب وہ آپ کو ٹیلیویجن پہ کیا بتائیں خیر ہے کوئی بات مزہ جو شرخ خروش تھا پھر جس طرح انہوں نے آپ نے دیکھا ینگ لوئرز نے اپنی چین سپین کے چلے وہ ایک ویجول جو تھا نا اس کا بہت افیق یہ بھی ہے کہ اس وکلا کی تحریف میں کچھ conservative thoughts جو بھی promote ہوئیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ سے اکرز کروں یہ ایک طریق اس کو study کرنے کی ضرورت ہے اس پر study نہیں ہوئی منیر ملک صاحب نے کتاب اس کے پر لکھی ہے نہیں ہے کچھ زیادہ نہیں ہے اس مومنٹ کا اس میں کم کم کرنالوجی ہے انیلیسز اب کریں کیونکہ انہیں لکھا کہ انیلیسز کریں انہوں نے کہا انفینش ہے اب آپ یہ پہلی طریق ہیں جہاں پہ فیض صاحب کی غزل چلی ہم دیکھیں کہ یہ اس طریقہ جیسے کہتے نا سانگ بنا اس کے پر وکلا نے خواتین اور آدمیوں نے باشمون میرے ہم نے اٹھ کے ذرا اس کے پر کوئی ایک لڈی بھی ڈالی اب وہ ایک محول سا بنا ایک liberal محول بنا جو سامنے ینگ لوئر تھا وہ liberal تھا بالکل absolutely اور ہمارے جو وکلا ہیں جو non liberal بھی ہیں وہ بھی اپنا اس طرح دھونس نہیں جماتے وہاں پہ دیموکریٹک ویلیز ہیں دیموکریٹک ویلیز ہیں تیکھو نا ٹھیک ہے تین چار لوگ تو کہیں ادھر بھی ہوتے ہیں مگر باہر آج یہ باہر اسیسیشیشن میں وہ گھٹر نہیں اچھا ایک بات پوچھنا چکا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لائرز کی اس مومنٹ کا جو اس کو میس مومنٹ نہیں بننے دیا گیا کیونکہ میس مومنٹ نہیں تھی نہیں میں یہ نہیں کہتی کہ یہ درست ہے اور پہلی آپ کے سوال کا بات میں تھوڑا سے ایڈ کرنے چاہتی ہوں کہ ایک وقت پھر آ گیا تھا جب لوگ آج سائج پیچھے ہونے لگے اور وہ ویکیوم جو ہے وہ اور چہروں نے فل کر دیا وہ پھر اس کی مومنٹ کی تھوڑی شکل بدلی آخر میں آ کے باقی یہ میس مومنٹ کیوں نہیں بنی حالات تو بڑے سازگار میرا خیال ہے کہ مہنگائی تھی غربت تھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں لار انڈ آرڈر کا مسئلہ تھا کیوں نہیں بنی دیکھیں ایک طرح سے بنی بھی جب یہاں سے لانگ مارٹ سے ہم گئے تھے رستے میں ہر قسم کا انسان تھا مگر لوگ اپنے اپنے مسائل میں اتنے لیکن جب مسائل ہوتی ہیں تو مسائل کے حل کے لئے آتے ہیں وہ جب حل کے لئے آتے ہیں نا یا تو ان کو کوئی آرگنائز کر کے لاتا ہے کیونکہ ہم نے کنیکشن یہ نہیں بنائی یہ ہماری غلطی تھی کہ رول آف لاؤ یا انصاف سے آپ کا کیا آگئیں اس میں شخصیات آئیں اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری تھوڑی سی غلطی ہوئی آپ غلطی کہلیں ایک طرح سے مومنٹ کا اپنا مومنٹم ہوتا ہے کچھ ہمیں ایسے کام کرنے چاہئے تھے جو کہ ہم میں سے کئی کہتے رہے کہ اسی وقت جب ہماری سولیڈیریٹی تھی ہمارا ایک پوزیشن پیپر ہوتا ایک یونیفائیڈ پوزیشن ہوتی کہ یہ چار یا تین ایسے مسائل ہیں جو کہ بار کے ساتھ بہت جڑے میں ہیں بسرن کے عدلیہ کی تقرری کیسے کرنی ہے بڑا امپورٹن تھا اور یہ اس وقت زیادہ امپورٹن تھا ہمیں چاہے تھا کہ ہم خود پیش کرتے کہ یہ ہماری سجیشن اور کیا ایشو دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمیں بار کے اندر بیٹھ ہمیں بار کو انڈیپیڈنٹ رکھنا چاہیے جہاں پہ ججز کو اگر کوئی اگزیکٹیو چھیڑتی ہے یا اگزیکٹیو ان کو ڈسمنٹل کرتی میں سمجھتی ہوں اس وقت بار کو ان کی سپورٹ پہ آنا چاہیے کل بھی آئی تھی آج بھی آئے گی اور آئندہ بھی آئے گی کیونکہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگزیکٹیو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ڈیوڈیشری کو انٹیفیرنس کرے یا جو کو ڈیوڈیشری کو ڈیوڈیشری کو اروڈ کرے جہاں پہ وہ ہو وہ بار کو جیلس مگر آن دی آدھر ہینڈ جو بار ہوتی ہے اس کا اور جو ڈیوڈیشری کا رشتہ جو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کٹھے بھی مل کے ایک پارٹرشپ بھی ہوتی ہے ان کی آپس میں اور ایک ان کا ڈسٹنس بھی ہوتا بلکت ٹھیک ہے اس لیے کیونکہ بار is the only watch dog آپ کو اور کسی کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب تو خیر موگمنٹ کے بعد آپ لوگوں کو زیادہ پتا چلنا جو لگ گیا بہت کچھ سیکھا ریکارڈ کیا یہ ان کا اعلان تھا غلطی نہیں تھی اتنی بڑی ڈیموکریٹی دیکھیں میں تو سمجھتی اس وقت بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ غلطی ہے ریکارڈ پہ کہا لوگوں نے ووٹ ڈالا پائیویٹ میڈیو باڈی تھی پروفیشنل باڈی کس طرح بلکہ میں نے ووٹ بھی ڈالا اور سب کو پتا ہے اور میں میں جا کے election observe بھی کیا اور بہت سارے وکیل election لڑے دیکھیں یہ غلطی نہیں تھی ایک ڈیموکریٹی دیکھیں اس وقت بہت سارے وکیل جو لیڈران تھے وہ سے یہ ایک ڈیسیجن ہوئی ابھی تک نہیں پتا اور لوگوں نے وہ ڈالا لوگ آگے نکل گئے لوگ آگے دیکھیں آپ 45 پرسن سے زیادہ ٹرنا پر میں ہمیشہ آئیں یہاں پہ آپ کو پتا انجوز کے ساتھ میں نے بہشہ کام کیا مگر میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ انجوز سیاسی پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں ہو بھی نہیں سکتی ہیں آپ اپنا mandate آپ اس میں کام کرے آپ یہ ہی کر سکتے اس سے آگے نہیں کر سکتے یا انجوز بہر اس سیشیشن نہیں بن سکتی یا بہر اس سیشیشن انجوز کام نہیں کر سکتے مشکل ہے ان کے لیے اور ایک پروفیشنل باڈی یہ تو کہ سکتی ہے کہ مجھے جب یہ کہیں کہ آپ کوڑا لے کسی کو کوڑا ماریں وہ میرا کام نہیں ہے مگر پروفیشنل باڈی یہ تو نہیں کہ سکتی ہے کہ ہم الیکشن لڑیں یا نہ تھی تو جس دن مجھے چھوڑا تو انہوں نے کہا کہا میں جا رہی ہوں ہائی کورٹ تو انہوں نے کہا جائے میں گئی وہاں پہ تو تھوڑی دیر بیٹھی میں اٹھنے لگی تو بات ہی نہیں ہو سکتی بات کیسے آپ کے انکل سی آئی ڈی بیٹھ رہتے بات کیسے ہو سکتی ہے تو کہا نہیں اچھا پھر میں کھانا کھا کے آپ کی طرف آنگی تو ظاہرہ میں نے کچھ لوگوں کو بلایا جو خود میری ترہ سوچتے تھے تاکہ محترمہ سے وہ بات کر سکے اور دوسرا میں نے کہا جد و جہد میں سارے ہم کٹھے تھے تو محترمہ سے کیے گئے یہ آپ کیوں کری ہیں ان کا بیسکل یہ کہنا تھا کہ بہت خون خرابہ ہو گیا ہے میں نہیں چاہتی کہ میرے ورکرز کو اور کوئی آپ خون دینے کی ضرورت پڑے اور ہم بڑی مشکل وقت میں ہیں دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور اگر ہم اپنا گھر خود مہترمہ 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 ایٹی سکس کی تھی اور ایٹی ایٹ کی اور نائنٹی تھی کی کوئی فرق تھا بیرن جی بھٹو میں زاہر ہے بلکل بلکل دیکھیں ایٹی ایٹ میں ان کی اتنی تجربہ تو نہیں تھا تھرٹی میں تھی پھر مجھے یاد ہے کہ دوسری دفعہ وہ آئیں تو ایک دفعہ مجھے کہا بلار کہا اس دفعہ بیری بڑی ایزی رہی ہے مجھے بڑی ہسی آئی کہ ابھی ان کو پتا چلے گا کتنی ایزی ہوتی ہے یہ تو کچھ مینے بعد ان کی گورنمنٹ برخواست ہو گئی اور اس کے بعد میں نے دیکھا دیکھیں بات یہ ہے کہ میری ان سے بہت اختلافات تھے سیاسی طور پر دوستی بھی بڑی دوستی تھی دونوں چیزیں اور وہ اختلافات کو لیکن آپ سوفٹ کورنر بھی رکھتی تھی کیونکہ وہ عورت تھی میں نے اس معاشرے میں دیکھا ہے ایک عورت کیونکہ ایک سیاستدان ہو ان کے لئے بھی پرابلم ہے ہم نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا ایک عورت ہونے کے ناتے ہوا یا اس کے ساتھ ہوا دونوں نہیں دیکھیں وہ دیکھیں موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس طریقے سے ان کو humiliate کیا ہر وقت humiliate کیا کوئی مکہ نے جانے دیا تو اس لئے آپ کی سیمپتی بلکل کیونکہ میں خود دیکھتی ہوں کہ اگر میں اپنا باپ کا بیٹا ہوتی تو اتنی باتیں میرے پر نہ بند دی جتنی کہ اب بنی کہ میں عورت ہوں اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ نے سپریم کوڑ باہر ریسوسیشن کا الیکشن رڈنے کا فیصلہ کیا اور آپ نے پاکستان سے بھی ریزائن ہے کہ یومن رائٹس کمیشن میں تین سال کی الیکشن ہوتے ہیں تو میری ٹرم تو ویسے بھی انڈ ہونی تھی مارچ اپرل میں اور چیئر پرسن ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے میں جب اس کی میمبر بھی تھی تب بھی میں اس کے لیے اتنا کام کرتی بہت بیٹی ذمہداری آپ لینے جا رہی ہیں میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اب ایک یومن رائٹس کے فیل سے تعلق رکھتا ہے رول اف لو جس کی جدو جید بھی ہم کرتے رہے ہیں اور خاص طور پر مجھے جب میرے ساتھیوں نے پوچھا تین میں نے پہلے بھی پوچھا تھا میں نے وکیل بھی تو ہے اس وقت میں کسی اور کی بات ہی کسی اور نے تو مدابط سیاسی لوگوں نے کیوں کر سیاسی لوگ تو ووٹ لیتے ہیں ہمارے اگر سیاسی لوگ آ جائیں گے تو ہمارے ووٹ کم ہوں گے مگر پھر میں نے اس لیے فیصلہ کیا کیونکہ میں خود اتنی فرسٹریٹ ہوتی تھی جو کچھ ہو رہا کیا ہو رہا ہے ایک تو تینشن جو ہیں آہ بیٹوین جو عدلیہ اور پارلیمنٹ اور اگزیکٹیف کے درمیان میں یہ نہیں کہتی ہی کون صحیح ہے کون غلط ہے مگر کوئی بریج بیلڈنگ رول نہیں ادا کیا بریج بیٹوین جو زیادہ ہے دوسری طرف کام ہے یہ مشکل ہے کیونکہ ایک بار اسوسییشن ہے بار اسوسیشن کو اپنے طرف ہمارا تو ہر وقت واسطہ عدلیہ سے پڑتا ہے یہ مجھے بہت کوفت دیتی ہے مجھے کوفت ہوتی ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگلے برج نہیں بن سکتی مگر میں سمجھتی بار اسوسییشن بن سکتی ہیں میں سمجھتی بار اسوسیشن کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتی ہیں دو ہزار آٹھ میں ایک موقف تھا جو اگزیکٹیو کے لوگ تھے ان پر آپ کا اکٹسیزم بڑا کھل کے آیا جو ہم نے دیکھا اور اس وقت آپ جو وکلا کے سائٹ پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھیں آج آپ کی خاموشی ہے اور آپ کا جو ان سے ہے جو جو طرف زیادہ کریٹیکل ہے دیکھیں کیا واجہ ہے آپ نے ٹلٹ لیا یا ادھر کچھ کر لیا مجھے کاش کہ میں ٹلٹ لیتی تو میں بہت کچھ اس وقت جوڈیشری کو تھا اور اگزیکٹیو کونسی تھی ایک آمیر کی اگزیکٹیو یہ فرق ہے کے نہیں یہاں پہ آپ کی اچھی بری جیسی بھی ہے ایک الیکٹیڈ پارلمنٹ ہے الیکٹیڈ پارلمنٹ کے کئی ایک رسپونسی بلیٹیز ہوتی ہے کئی ان کا دائرہ میں اختیار ہوتے ہیں اور جوڈیشری کے اپنے اختیار ہیں اب الیکٹیڈ پارلمنٹ کیا امینڈمنٹ نہیں کر سکتی کونسی کی کر سکتی ہے مگر الیکٹیڈ پارلمنٹ اگر ایک ایسا قانون بنائے گی قانون جو کہ کونسی 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 جوڈیشری کو حق ہے کہ اس کو سٹریک ڈاؤن کر سکتی ہے یہ تو کونسی کونسی کہتے ہیں نا چیک مگر اگر چیک کونسی یہ ہے کہ کونسی 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 تو پھر ایک سسٹم چل نہیں سکتا ایک طرح سے جو سچی ہے کہ ہماری جو ایک باز ہی نہیں آتی نیپوٹیزم سے باز نہیں آتی مگر یہ کام جو ہے وہ ایک کرنا پڑتا ہے آپ کا مطلب یہ transition ہے ڈیموکریسی کی میں سمجھتی ہوں transition سے زیادہ ہے یہ میرے لگتا ہے کہ ایک بڑی vicious fight for turf ہے آپ اپنے اختیارات استعمال کریں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں دوسرے ٹھیک ہو جائیں گے اچھا اسمہ آپ سے پوچھنا آپ کو پہلے ستارہ امتیاز ملا تھا جی نائنٹی فائیو میں اب حلال امتیاز ملا جی کس بنیاد پر ملا آپ کی کیا contribution انسانی حقوق کون ہے کون کمیٹی میں اس لئے پوچھ تھا کیونکہ لوگوں کا کرسیزم ہے آپ پر کہ آپ نے یہ لیا ہے بلکل ہو بلکل کیوں لیا اس لئے کیونکہ میں نے سوچا بڑا ہمارے جو پریویس چیئر تھے دورا پٹیل صاحب کو بھی ملا تھا نائنٹی فائی میں انہوں نے بھی لیا تھا اور اس وقت ہماری یہ تیوی تھی کیونکہ یہ کمیٹی ہوتی ہے یہ کوئی ایک شخص کی وہ نہیں ہے جو مجھے پتا چلا کہ وہ تو کری تھی جو HRCP کے donors agencies کون ہیں آپ کے human rights کے بہت سارے ہیں کچھ Norwegian NGOs ہیں کچھ Dutch ہیں یہ بیسکلی ہے Norwegian تو بڑی سوشل ڈیموکریٹک سوسائیٹی ہے اور ہماری یہاں پہ بہت سال پہلے کیونکہ تب تو کوڑ وار تھی ہماری کاؤنسل نے جو ہماری گورننگ وار ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا تک ہم کسی سوپر پاور سے نہیں لیں گے انگلین سے نہیں لیتے آپ کا کوئی ڈونر نہیں ہم لے لیں مگر ہم دیئے نہیں آپ کو نہیں دیئے مگر کبھی یو ایس سے نہیں لیئے کبھی رشیہ سے نہیں لیئے جو سوپر پاور سوپر پاور سوپر 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 آج بھی جو انفلنس کرتی ہیں اچھا آخر میں میں ایک سوال باہر کے پروفیسر تھے تو ان کا یہ موقع میں بھی اس پہ بلیف کرتا ہوں کہ human rights incomplete ہیں human needs کے بغیر ہمارے جیسے society میں یہ دونوں کا ساتھ چولی دامن کا ہے human needs نام مکمل ہیں human needs کے بغیر آپ اس پہ believe کرتی ہیں یہ یہ تو آپ ظاہر بات ہے دیکھیں human rights صرف ایک civil and political rights نہیں ہوتے بہت سوشو اکنامک rights بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے اور اگر آپ سوشو اکنامک rights کو نہیں دیکھتے تو وہ پھر civil and political rights پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے مگر صرف آپ کے سوشو اکنامک rights ایک independent bar ایک ایسی bar جو کہ حق کی بات کرے گی اور ہر professional وکیل کو یہ اجازت ہوگی اور یہ access ہونا چاہیے چاہیے میں ہوں چاہیے آپ ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکے شکریہ آسمہ آپ نے وقت نکالا میں آپ کا بڑا ممنون ہوں پی ٹی وی کی لمبردار اور معروف قانون دان آسمہ جہانگیر